آج ہم پڑھیں گے اہمیت نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مِنْ اَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةِ بے شک قیامت کے دن لوگوں کے آمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا یعنی قیامت کے دن جو امتحان کا دن ہے اس دن کا پہلا پرچہ آپ کو ڈیٹ شیٹ دی جا رہی یعنی قیامہ کی کہ پہلا پیپر نماز کا ہے حل تو آپ نے یہاں کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا وہ صحیفہ کھول کے بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ دیکھئے کیا کر کے آئے ہیں صرف اس بات کا امتحان نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی بلکہ اس بات کا امتحان بھی کہ کب پڑھی وقت کے اندر پڑھی یا تاخیر کر کے پڑھی یا قضا کر کے پڑھی یا پھر یہ کہ سنت کے مطابق پڑھی یا پھر صرف نماز کو بطور نماز ہی لیا تو پہلا حساب نماز کا ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے درہ غور کیجئے اس سوال پر کبھی آپ کے دل میں ایسا سوال آیا کہ میں جانوں مجھے پتہ چل جائے کہ میرے رب کو سب سے زیادہ اچھی کیا چیز لگتی یہ سوال وہی کر سکتا ہے یا اسی دل میں اٹھ سکتا ہے جس دل میں رب کی محبت ہو کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی پسند و ناپسند جاننے کے بارے میں شوقین ہوتا ہے آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو کیا پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے پہننے میں کیا پسند ہے کونسی چیز زیادہ اچھی لگتی تو اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ اپنے رب کو رازی کر سکیں اسے خوش کر سکیں تو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا میں نے کہا پھر کونسا آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا میں نے کہا پھر کونسا آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو گویا حقوق اللہ میں سے سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ نماز ہے اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے بہتری نمل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سی ڈرو ایک ہی بات تین بار فرمائی کیوں؟ کہ اگر کسی نے ایک بار نہیں سنی تو دوسری بار سن لے اگر کسی نے دوسری بار بھی نہیں سمجھی تو تیسری بار سمجھ جائے ایک ہی بات کا بار بار تقرار کیا سکھاتا ہے ہم کو کہ ہم اس بات کو اہمیت دے کیا معنی ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ قیامت کے دن جب اس کے بارے میں حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی تو حساب سخت ہوگا تمہیں جواب دینا ہوگا تمہاری پوچھ ہوگی پھر کیا جواب دوگے کہ کیسی نمازیں پڑی تھی ایک اور حدیث میں آتا ہے آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے اب دیکھئے تین طرح اس بات کو کہا گیا ہے کفر شرک اور منافقت ان تینوں چیزوں سے برات کے لیے ثبوت کس چیز سے دینا ہے نماز سے یعنی کفر سے بری زمہ بھی انسان کب ہوگا جب نماز ادا کرے گا منافقت سے بھی کب نکلے گا جب نمازی درست ہوگی شرک سے بھی کب پاک ہوگا جب نماز درست ہوگی یا دوسرے لفظوں میں نماز انسان کو شرک سے بچانے والی ہے سورة الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ مشرک نہ بنو تو گویا نماز کا نہ پڑھنا جہاں کفر بھی ہے وہاں نماز کا نہ پڑھنا منافقت کی علامت بھی ہے اور اسی طرح نماز نہ پڑھنا شرک بھی ہے تو ترکِ نماز معمولی جرم نہیں تمام خرابیوں کا مجموعہ ہے جو خرابیوں کی بنیاد یہ جڑھ ہے ان سب کو سمبلائز کرتا ہے پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس طرح ستون پر ایک امارت کھڑی ہوتی ہے اسی طرح نماز ہے تو دین ہے نماز نہیں تو دین بھی نہیں پہلے کفر منافقت و شرک کی بات کی گئی اور اب دین کی اصل بتائی گئی کہ دین کی اصل کس پر قائم ہے نماز پر نماز کے بغیر کسی شخص کے دیندار ہونے کا کوئی تصور نہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہشان کر دوزخ سے نکال دیں گے یعنی بعض لوگ ایمان والے ہوں گے نماز بھی پڑھتے ہوں گے لیکن کچھ اور قصور یا جرائم ایسے کیے ہوں گے انہوں نے کہ ان کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گی پھر جب وہ اپنے قصور یا گناہوں کی سزا بھگت چکیں گے اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گے کہ اب ان کو واپس نکال لیا جائے تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جائیں ان کو جہنم سے ڈھونڈ کے نکال لائیں اب فرشتے جائیں گے دیکھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ تو ان کو کہاں سے پہچانیں گے کن بیجز سے سجدے کے نشان کے بیجز یہ ہیں وہ لوگ ان کو نکال لیا جائیں کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا یعنی سجدے کے جو نشان ہیں یا سجدے کی جو جگہیں ہیں مثلا ہاتھ ہیں گھٹنے ہیں سات آزا پہ سجدہ ہوتا ہے نا تو جن آزا پہ سجدہ ہوتا ہے ماتھا ناک ہاتھ گھٹنے پاؤں تو ان جگہوں پہ آگ نہیں لگے گی وہ ایک طرح سے فائر پروف ہوں گے فرمایا سب سے افصل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے فرمایا جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رحمتِ الٰہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظرِ رحمت فرمائے تو چاہیے کہ نماز میں کھڑا ہو جائیں جب بھی غم دکھ تکلیف اور پریشانی کی کسرت ہو تو نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہیں کتنی ہی محبت کریں آخر ایک دن جدہ ہونا ہے اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تحجد کی نماز میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں کے مال سے استغنا برتنے میں ہے پہلے تو زندگی کے کچھ حقائق بتائیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے موت بھی ضرور آنی ہے عزیز ترین لوگوں سے بھی لازمان جدہ ہونا ہے اور عامال کا بدلہ بھی ضرور ملنا ہے اسی کے لئے تو اللہ نے یوم الدین رکھا تو پھر انسان کرے کیا کہ اپنے رب سے تعلق درست کرے اور دوسری طرف لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جائے لوگوں کو ملنے والی دنیا پر غمگین نہ ہو نہ اس کی حرس رکھے نہ اس کی طرف نظر اٹھائے اور نہ ہی کوئی دل میں لالچ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلن قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا پس اس نے کہا اے محمد میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں یعنی کس موضوع پر ڈسکشن جاری ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے تین بار پوچھا میں نے ہر بار یہی جواب دیا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی تھندک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی پھر میرے لئے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا پھر فرمایا اے محمد میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں میں نے کہا نماز باجمات کے لئے پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا یعنی صرف نماز پڑھ کے نکل نہیں جانا بلکہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا اس روحانیت کو محسوس کرنا اور اپنے اندر جذب کرنا اور مشقت یعنی سردی یا بیماری کے وقت پورا غضو کرنا جیسے سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گیزر نہیں تھے کوئی سوئی گیس نہیں تھی کوئی الیکٹرک ہیٹرز الیکٹرک کیٹلز کچھ بھی نہیں ہوتی تھی تو لوگ تف لائف کے عادی تھی یا ایک مجاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے اور تھنڈے پانی سے بھی بخوشی وضو کر لیتے تھے تو گناہوں کا کفارہ کن چیزوں سے ہوتا ہے بیماری یا سردی کے وقت پورا وضو کرنا خوشدلی سے کرنا جب آپ ایسا وضو کر رہے ہوں تو اس وقت سیلف پٹی سے نکلیں خود کو مظلوم نہ سمجھیں آنکھوں میں آنسو نہ ہو بلکہ کیا سوچ کے کریں کہ اس سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں کہ درجے کس سے بلند ہوتے ہیں اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں یعنی انسان اوپر کے درجوں پر کیسے جاتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے سے نرمی سے بات کرنے سے اور رات کی نماز سے مراد تحجد کی نماز سے اور رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں اب اگر آپ یہ تین کام کر لیں تو تین درجے اوپر چلے جائیں گے اگر تین نہیں کر سکتے تو دو کر لیں دو نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک تو کریں مثلا آپ کے پاس مال نہیں آپ خود بھی کھانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں آپ کہاں سے کھلائیں دوسرے اگرچہ انسان اس میں سے بھی لقمہ دو لقمے دوسرے کو دے سکتا ہے لیکن اگر نہیں تو دوسری چیز پر تو کچھ خرچ نہیں آتا اور وہ کیا ہے نرم بات کرنا ایک ہی بات انسان دو طریقوں سے کر سکتا ہے سختی سے روب جھاڑ کر چیخ چلا کے اور نرمی سے فرق صرف آپ کے اپنے مزاج کا ہے آپ کی سوچ کا ہے آپ کی اندر کی تبدیلی کا ہے آپ کا ڈیسیئن ہے کہ آپ ایک ہی بات کو کیسے کہنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ نرم بات کریں گے آرام سے بات کریں گے تو آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لوگوں کے دلوں میں بھی بلند ہوں گی ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں دنیا میں بھی انسان کا مرتبہ بڑھنے لگتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے اور اگر آپ مجبور ہیں اپنی عادت سے کہ بیس تیس سال میں اب اتنی پکی ہو چکی ہے کہ بازی نہیں آ رہے کوشش کے باوجود تو پھر راتوں کی نماز شروع کریں کہیں تو آگے بڑھنے کی کوئی عملی کوشش ہونی ہی چاہیے صرف عارضوں اور تمناوں سے بات نہیں بنے گی کہ صرف ہم سوچتے ہی رہ جائیں اور کریں کچھ نہ پھر اللہ تعالی نے فرمایا اپنے لئے جو چاہو دعا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لي و ترحمني و اذا اردت فتنة في قوم فتوفني غیر مفتون و اسألوك حبك و حب من يحبك و حب عمل يقرب إلى حبك اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور یہ کہ تُو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق